محمد امان اللہ کا وجود طلاق نہیں ہو سکتی اس جملے پر آپ کیا کہیں گے امان اللہ صاحب اللہ آپ کو ومیشہ اپنی امان میں رکھیں بڑا خوبصورت بڑا بامانی تبصرہ ہے ہم مسلمانوں کی حالیہ پرفارمنس پچھلی کافی صدیوں سے جیسی بھی ہو لیکن ہمارے درمیان اللہ آقا آخری کتاب اور کعبہ کا رشتہ یقیناً بالکل ٹوٹ ہے اور یہ صحیح ہے کہ تعلق میں اونچ نیچ تو آ سکتی ہے اس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زنجیر بہت ہی مضبوط ہے تبصرہ بہت ہی بی بی سی کا خوبصورت ہے نجم سیٹھی کہ پاکستان ہے سب نومل اور ایب نومل سٹیٹ ہاں دیئے میں آجاتی ہیں ایک کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سب نومل اور ایب نومل ریاست ہیں اچھا ایک سجیشن ایک سرچ پاری شخصورت ہے وہ ہے کہ جی پاکستان پاکستان ایسی ایسی اور ہیتریڈ آجاتی اچھا اب یہ باتیں بڑی سخت ہیں لیکن قابل غور ہیں سخت بات کا مطلب یعبہ گوئی اور بدتمیزی نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے نجم سیٹی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے تو ٹونی صاحب میں یہ بات کئی بار کہہ بھی چکا ہوں کئی بار لکھ بھی چکا ہوں شاید آپ کے کانوں سے یا نظروں سے نہ گزری ہو میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں بات مورالیس وہی ہے وہی ہے میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ پاکستان کی نام نہاد ایلیٹ اشرافیہ جس کے لئے آج ایک پچیس چمبی سال پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بدماشیہ اور بدماشیہ میں ہر بار ایکسمن کرتا ہوں کوئی گالی نہیں ہے جس کا معاش بد ہو جس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن اور استحصال پہ ہو وہ بدماش ہوتا ہے یہ کوئی گنڈے نہیں ہوتے ہیں معاش جس کا ناجائز خیر پاکستان کی نام نہاد ایلیٹ اشرافیہ نے جان بوجھ کر عوام کو سب من اور منملس کے لیبل پہ رکھا میں کیا فرخہ کر رہا ہوں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کی بھنے ہے آپ اس طرح راج اور حکمرانی تو پھر جانوروں پہ ہی کر سکتے ہیں کہ ایک چروہ ہے ایک ہزار ایک لاکھ بیڑا بیڑا تو کافی ہے تو انہوں نے پاکستان کے عوام کو سب من اور منملز کے لیول پہ رکھا اچھا انسان بسیکلی ہوتا کہانی کیا ہے ہم ابن آدم کے طور پہ یا بنت آدم کے طور پہ یوں کہلیں آدمی کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں آدمی سے انسان بننا ہی بیسیکلی چیلنج ہے اس پیشی کا جیسے ہم انسان کہتے ہیں اشرف المخلوقات پرو ہی میں ارز کر دوں اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو انسانوں سے مشابیت رکھا ہے وہ اشرف نہ یہ واحد مخلوق ہے کل تک کیا تھا آسمان دیوتاؤں کے لیے فرشتوں کے لیے پرندوں کے لیے آسمان بھی چیر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں تو اشرف المخلوقات اس لیے کہلاتا ہے انسان کہ اس میں کوئی 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 بندہ اشرف بھی ہوتا ہے باقی وزارے میرے جیسے ہی ہوتے ہیں اچھا تو انہوں نے جان بوجھ کے رکھا اور اگر آپ انسانوں کو ملک کیا ہے یہ کوئی پہاڑوں کھیتوں کھلیانوں میدانوں دریاؤں سمندروں چشموں رہنگستانوں کو مجموعہ تو نہیں ہوتے ہیں بیسیکلی ملک ہوتا ہے وہاں کے بسنے والے ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کو سب من کے اور منملز کے لیول پر رکھا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سب نوملی ہوگا یا اب نومل ہوگا سو نجم سیٹی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے لیکن یہ بات کی جڑ تک نہیں انہوں نے نتیجہ بتایا ہے اس سے بہتر ہوتا اگر یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا یا ہو رہا ہے اچھا اب چلیں آگے وہ ایک اکیڈیمک سی بات ہے کہ پاکستان باز بان اونٹ اوف لف فور اسلام اور یہ سنک ان ہیٹڈ فور ہیومینٹی اچھا اب اس پہ بھی تھوڑا ہمیں غور کر لینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے نہیں انسانوں سے خطاب فرمایا ہے ایڈریس کیا ہے مسلمانوں کو نہیں وہ رب العالمین ہیں رب المسلمین نہیں خالق سب کا خالق ہے دوسری بات یہ ہے جو ہمیں نہیں بھولنی چاہئے کہ اسلام کی بنیادی ترین جو تعلیمات ہیں ان میں یہ بھی شامل ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہیں اگر آپ اس کی ویلیوز کو یا اس کی ہدایات کو فرمودات کو تعلیمات کو اگر آپ ڈسٹورٹ کرتے ہیں تو اس میں جاہر ہیں اسلام کا کوئی وہ تو ایک نظریہ حیات ہیں زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے انسان کو انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کا اپس میں زندگی گزارنے کا فیملی سے لے کے گھر میں تو ایک ایسا دین ہے جو اپنے گھر میں داخل ہونے کے عذاب بتا رہا ہے کھانا کھانے کے عذاب بتا رہا ہے سڑک پہ چلنے کے غستے کے حقوق کی بات کرتا ہے میں تو یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جن باتوں کی طرف نوملی سن دو ہزار اکیس میں پڑے لکھے لوگوں کا بھی دھیان نہیں جاتا تو وہ مطلب اندازہ لگائیں کچھ پہلے ڈیرھ ہزار سال پہلے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے مطلب اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی علوم ہے اور دنیا بھی علوم ہے علم علم ہے آپ نے یہ نہیں کہا فرمایا ہوا کہ دینی علوم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے نہیں علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے ہم کوئی اس کو کوئی ڈسٹارٹ کر کے کہاں کا کہاں لے جائے تو اس میں بہرحال چیزوں کو تھوڑا اگر ڈیپ میں دیکھ لیا جائے تو شاید بہتری ہوتی ہو مجھے نہیں پتا میں کس حد تک کنوے کر پایا ہوں لیکن بہرحال تھنکیو ویری مچ آپ نے میسیج کی زامب کی موسیقی 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 موسیقی